ایک ایسی شخصیت جو کہ کانون کا وفادار ہے کانون کی عزت کرتا ہے کانون کی رکھوالی کرتا ہے کسی بھی جرم کو رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے ان کے الفاظ ان کے انداز ان کے باتیں اور ان کا کام بے مثال ہے میری مراد ہے آلی جناب ایڈوکیٹ نوشاد علی حیدری صاحب سے میں ان قطع کے ساتھ احمد فراز کے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں آئیے بات کر کے دیکھتے ہیں آلی جناب نوشاد علی حیدری صاحب سے دوستانِ محترم بزرگانِ ملت السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو رحمان بھی ہے رحم بھی ہے نبیل بھی ہے دلیل بھی ہے اسیر بھی ہے بصیر بھی ہے جو ذل عزتِ والجبرود بھی ہے جو ذل ملکِ والملکود بھی ہے جو یا ولی المومنی یا گیا سلمستقسین بھی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے دوستانِ محترم بزرگانِ ملت دعا انسانی فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ دعاوں پر زیادہ زور دیا ہے کائنات میں کوئی ایسی شائع نہیں ہے جو مصروفِ دعا اور التجا نہ ہو ہر لباسِ وجود ہر نقشِ تقلیق ہر پیکرِ محسوس ہر جدید و عطیق ہر قالب و گل اپنے وجود و مشہود میں ایک مقبل دعا ہے انتجا ہے پکار ہے اس بارگاہِ الٰہی میں اس سرکارِ جاپناہی میں کہ اے مبدعِ فیضل الاطلاق اے خالقِ انفس و آفاق اے مالکِ موت و حیات اے حاکمِ ششیحات اے مدبر و زمان و مقا اے واجبِ علامت اے نحا خانہِ ادم سے نکال کر بازارِ وجود میں نمائشِ رنگ کو سنگ کرنے والے اے ہستی کے دامنِ سہرہ پر افاقِ صبح کی نمائش کرنے والے اے اپنی مشہود کے تقسیمِ فائض عام کرنے والے اے واجب کی بلندیوں سے انکہ کی پستیوں کا جائزہ لینے والے رحم کر رحم کر کرم کر کرم 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 مہتاج ہے تو دنی ہے تو عالی ہے ہم دنی ہے ہم سائل ہے تو مسئول ہے ہم طالب ہے تو مطلوب ہے ہم کشکولِ گدہ ہم کشکولِ گدہ ہم کشکولِ گدہ توحید کے فائض سے ہمارے جان چھلکتے رہے دل کے گنچے کھلتے رہے تیری نصیمِ کرم کے کافلے چلتے رہے یہ میرے لفظ نہیں ہے دوستو جس ذرے کو سنو اسی کو پکارتا ہے جس ستارے کو سنو اسی سے التجا کرتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک ذرے سے لے کر کہیں کشا تک ہر ایک اسی کو پکارتے ہیں اسی سے مانتے ہیں اس میں ہندو کی قائد ہے نہ مومن کی قائد ہے شاعر کہتا ہے کہ مثال کس سے تیری دو کے بے مثال ہے تُو کہ لا شریک بھی ہوکر شریقِ حال ہے تُو مثال کس سے تیری دو کے بے مثال ہے تُو کہ لا شریک بھی ہوکر شریقِ حال ہے تُو سنا کے واسطے الفاظ ہی نہیں ملتے زبان کاپ رہی ہے کہ زلجلال ہے تُو زبان کاب رہی ہے کہ ذل جلال ہے تو بہت حقیر ہوں تھوڑی سی شان دے یارب شعور علم شعور بیان دے یارب میں تیری حمد کروں ایک زبان سے کیوں کر میرے دہن کو ہزاروں زبان دے یارب میرے دہن کو ہزاروں زبان دے یارب میرے دہن کو ہزاروں زبان دے یارب میں تنگ دست ہوں سرمایہ رحمت دے دے خلد ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جنت دے دے میرے مالک میرے عمال کی فیرس نہ دیکھ دولت دین محمد کی بدولت دے دے دولت دین محمد کی بدولت دے دے دولت دین محمد کی بدولت دے دے لیجی حضرات ابھی آپ کے سامنے بارگاہ رسالت ماب میں نات پاک کا نظرانہ پیش کیا گیا برادر محترم علی جناب دل خیر آبادی نے بہت خوصورت نات انہوں نے پیش کی حضرات قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا جب سارے دنیا میں جھوٹا اور فریب کا کھناہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا قتل خون کا بازار گرم تھا بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی سنجیدہ ذہن اس بات کو لے کر فکر مند تھے ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ ظالمانہ نظام کا کیسے خاتمہ ہو ایسے اندھیرے میں پروردگار عالم کی جانب سے پیغام آتا ہے بے شک ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے ایک نور بھیجا ایک روشن نمہ کتاب بھیجی شاعر کہتا ہے جناب مرحوم عیسیٰ اکمل صاحب بارگاہ رسالت مام میں ناد پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہدایتوں کا اجالہ اگر نہیں ملتا ہدایتوں کا اجالہ اگر نہیں ملتا حیات اپنی نظر سے اتر گئی ہوتی نقاب رخ جو الٹتے نہ سرورِ عالم یہ کائنات اندھیرے میں مر گئی ہوتی جب آدمی کے خون کا پیاسا تھا آدمی مظلوم کو جہاں میں ستاتا تھا آدمی بیٹی کی گردنوں کو دباتا تھا آدمی عورت کو انگلیوں پہ نچاتا تھا آدمی اس دور کے لوگوں کو انساہ بنا دیا کلمہ پڑھا پڑھا کے مسلمہ بنا دیا کلمہ پڑھا پڑھا کے مسلمہ بنا دیا کلمہ پڑھا پڑھا کے مسلمہ بنا دیا ابھی آپ کے سامنے برادر محترم دل خیر آبادی نے کہا کافی تھی عقل مندوں کو کنکر کی گواہی پاگل نے کہا چاند کے دور ٹکڑے بتا دو انہی کے نات پاک کے ایک مطلع ایک چند شیر میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں آپ کی پاکیزت سماتوں کے حوالہ کرتا ہوں کہ یہ موجزہ رسولِ خدا نے دکھا دیا یہ موجزہ رسولِ خدا نے دکھا دیا مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا ابو جہل بیشتا تھا جو اندھوں کو آئی نا آقا نے اس دکھان میں تعلہ لگا دیا بیشتا تھا جو اندھوں کو آئی نا آقا نے اس دکھان میں تعلہ لگا دیا لیجی حضرات زیادہ گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ دامن وقت میں دامن وقتی گربت کی وجہ سے میں اپنی نظامت کو پوری طریقے سے سمیٹ چکا ہوں میں لاشتیر استاج محترم جناب آپ حمید انساری صاحب کی موجودگی میں میری پہلی نظامت تھی اب ایک سال ہو گیا شاید کچھ پالش ہو چکی ہے اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا بوجہل بیشتا تھا جو اندھوں کو آئی نہ آقا نے اس دکان میں تالہ لگا دیا